یزید کے بارے میں انسان تو تھا ایک اس کی اس کا کردار کیا تھا تاریخ میں اس کی سوچ کیا تھی وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا حق اور باطل کی جو جنگ ہوئی اس کو پتا تھا کہ یہ آل کس کی ہے ان کا تعلق کس خاندان سے ہے یہ نواسے رسول ہیں لیکن اس شخص نے یہ ظلم کیوں ڈھائے اصل میں بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں جو اس کا تجزیہ میر کاروان کربلا نے کیا امام حسین نے اس سے بہتر تو ہم بات نہیں کر سکتے تو آپ کو جب ولید کے دربار میں بولایا گیا اٹھائیس میرہ جب کی شب اور بیعت طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایوہا الامیر انہا نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الوحی والرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل شارب الخمر معلنم بالفسق قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبائی او مثلہ ہو آقا نے فرمایا کہ میرے بارے میں تو تم جانتے ہو میں خانوادہ نبوت کا چشم وچراؤ ہوں میں مرکز نزول وحی الہی سے میرا تعلق ہے جہاں پہ ملائکہ بہشت کے پروں کی آواز جن فضاؤں میں سنائی دیتی تھی میں ان فضاؤں میں پلنے والا آگوش نبوت کا پروردہ دوشے رسالت کا سوار اور بنا فتح اللہ وبنا یختم خداوند متعال نے ہماری محبت میں کائنات کو خلق کیا جو کہ پیغمبر گرامی اسلام وجہ وجود کائنات ہیں تو آقا نے فرمایا کہ ویزید رجل شارب الخمر یزید کون ہے شرابی ہے قاتل النفس المحترمہ بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے معلنم بالفسق میجر سنز کا پبلک لی ارتکاب کرنے والا ہے افعال حرام کا گناہ انہ کبیرہ کا علیلہ نے ارتکاب کر اب یہاں پہ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں حکومت میں کروں اور اگر وہ یہ ایسا کہتے تو وہ فوراں وہ تو چاہتے بھی تھے کہ یہ ساتھ شامل ہو جائیں لیکن حسین ابن علی نے خط تنسیخ کیچ دی اس بات پر کہ باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو خلافتِ الہیہ ہے یہ لوگوں کو ان کے حقوق پہنچانے کے لیے عدل و انصاف پہنچانے کے لیے ان کی ہر اعتبار سے علمی مذہبی اعتبار سے رہنمائی کرنے کے لیے یہ ایک پاکیزہ منصب ہے تو یزید کی یہ شخصیت تھی اور خود یزید کے بارے میں جو نیوٹرل مورخین ہیں یعنی جن کا کسی خاص مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہے سب نے تقریباً ایک جیسا تفسرہ کیا ہے اور پیغمبرِ گرامی اسلام کے جو صحابی غسیل الملائکہ کا جنہیں خطاب دیا گیا تھا ان کے صحابزادِ عبداللہ ابنِ حنزلہ غسیل الملائکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تاریخ میں سب کے ہاں موجود ہے یہ روایت انہیں کہا تھا کہ یزید کے زمانے میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے اس قدر افعالِ نازیبہ کا مرتقب ہوتا تھا اور پھر خود اس کے جو نظریات تھے ملعون کے وہ یہ تھے کہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے جب اس نے مسند اقتدار اس کو تیار مل گئی اور اس پہ بیٹھ گیا تو وہ وہاں پہ بڑی تنس سے چونکہ خود شائر بھی تھا اور ہر وقت لہب و لعب میں رہتا تھا تو اشعار کہتا تھا غزلیں اور کہتا تھا یہ سارنگی اور یہ میوزک اور یہ موسیقی کے آلات سے مجھے فراغت نہیں کہ میں آزان کی آواز سنوں تنس کرتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ شراب کے مخالفو آؤ پیو شراب کوئی آخرت نہیں ہے جو اس نے دربار میں بی بی سے کہا تھا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی یہ سب دھونگ رچایا تھا بنی حاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لئے تو جب اس نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو جھٹلایا نبوت کا انکار کیا توہید کا انکار کیا ان تمام عقائد کا انکار کیا جن کے اوپر امت مسلمہ آج قائم ہے تو بی بی نے پھر وہاں پہ فرمایا تھا کہ یا یزید اس کو خبردار خاموش ہو جا لا تمحو وحیانا تو کبھی وحی الہی کے تذکروں کو خاموش نہیں کر سکتا اور کبھی تو آزان سے پیغمبر گرامی اسلام کی آواز ان کے نام کو ختم نہیں کر سکتا تو اپنی سائیوں کو شش کر لے اور اپنی طاقت کو تصرف میں لے آ لیکن یہ یاد رکھ کہ تو ہماری یاد کو کبھی دلوں سے مہب نہیں کر سکتا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے لئے تمام اہل دل کے لئے وہ کعبہ شہادت اس وقت حسین ابن علی کی ذات سب کے لئے مرکز نگاہ ہے اور ارز کر رہی تھی آپ سے کہ یزید کا یہ جو عقیدہ ہے یہ نہیں کہ اس وقت شراب کے نشے میں مست تھا تو اس نے یہ کہا جب سر حسین پہنچایا گیا اور فتح کے نشے میں بلکہ اس کے نظریات یہی تھے اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں اتنی نجس زبان کھلتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا اس کو یہ کہا جائے کہ یہ پیغمبر گرامی اسلام کا خلیفہ ہے اسلام کا اور ان کا جانشین ہے وہ جانشین ہے مصطفی وہ پھر نواسہ رسول جن کے لئے حضور کی تین تو ایسی آثینٹک حدیث ہیں جس میں کسی مسلمان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایک یہ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ جوانان جنت کے دونوں شہزاد سردار ہیں دوسری حدیث حسین منی وانا من حسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور تیسری حدیث کہ آقا نے فرمایا لما اسر یعبیل السما جب شب مراج مجھے مراج پہ لے جایا گیا تو انہو مکتوب عین یمین العرش فراز عرش پہ لکھا تھا اور میری آنکھیں اس جانب متوجہ ہوئیں ان الحسین مصباح الحدہ وصفینت النجا حسین مصباح ادائت اور صفینا نجا تو آقا کے امتی ہونے کے اعتبار سے جب ہم اپنی لاکھوں جانے ان پر قربان کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ جذبہ ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں اقل کل ہیں ختم رسل ہیں وہ ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء کے سردار ہیں ان کی زبان پاکیزہ زبان ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہیں پوری قائنات کے لیے مجسم رحمت ہیں وہ جس شخصیت کو اس سطح پر لے جا کر متعارف کرائیں کہ میرا وجود اس کا رہین منت ہے اس کے لیے ایسا ملعون اٹھ کے یہ بات کہے تو یہ نہیں بات کہ اس کی بیعت امام حسین نے اس لیے نہیں کی کہ وہ حکومت کرنا چاہتے تھے اس نے یہ بات کہی تھی نہیں کر رہا امام حسین کو اس نے خود یہ کہا تھا کہ سارے لوگ بیعت کر بھی لیں جو وہ سب نے کہا کہ آخر تمہارا اتنا اسرار کیوں ہے اس نے کہا یا حسین بیعت کرے یا فوراں ان کا سر کاٹ دو تو کہا کیوں اتنا اسرار ہے وہ اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو تو اس نے کہا اس لیے کہ مسلمان بے شک بیعت کر لیں جب تک اسلام بیعت نہیں کرے گا یہ کاروبار حکومت نہیں چلے گا تو اس نے تو بڑی کوشش کی کہ خاموشی سے امام حسین کو ایسے قتل کر دیا جائے جیسے حضرت علیہ السلام کے لیے قرائے کا قاتل بیجوا کے قتل کیا گیا اور قاتل خود ہی سوگوار بن گئے امام حسن کو جس طرح گھر میں سازش کر کے زہر سے مصموم کیا گیا امام حسین سے بھی یہی ہو لیکن امام حسین کی تو یہاں پہ یہ جو اپنے لکھر کیا حضرت حسن کا یہاں پہ ان کی جو جن کے ساتھ ان کے شادی ہوئی تھی ان کی بیوی کا تعلق بنی امیہ سے تھا بنی امیہ کا بحثیت قبیلہ کیا کردار رہا تاریخ میں بنی امیہ کی ہمیشہ اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ دشمنی باقی رہی اور اہلِ بیتِ اتھار لوگوں کے روحانی پشوا تھے اور یہ لوگ حکومت کے خواہشات اقتدار میں فنا ہو جانے والے لوگ تھے تو اس لیے یہ حاسد بھی بہت زیادہ تھے برداشت نہیں کرتے تھے اہلِ اتھار کی اتنی جو مقبولیت تھی اتنی ہر دل عزیزی ان کی یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور پھر اقتدار کی حوث بہت زیادہ تھی اس کے لیے آلہ کے امام حسن مجتبہ علیہ السلام میں وہ تاریخی کارنامہ انجام دیا جس کو حکیم امت اللہ میں اقبال نے کہا کہ انیکھی شمعش انیکھی شمعش ابستان حرم حافظ جمعیت خیر العمم تھانشیناد آتھش پھائی کارکین پھشتے پھازت برسر تاج و نگین اور اردو کے شاعر نے کہا کہ چھٹے گی کذب کی گرد کوہن آہستہ آہستہ مٹے گی فکر انسان کی تھکن آہستہ آہستہ ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو کھلیں گے اس پہ اوصاف حسن آہستہ آہستہ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ شہزادہ نبی کا کہ حافظ جمعیت ہے خیر العمم جس نے پوری خیر العمم کے پیکر پہ ضرب بڑھنے سے ان کو بچا لیا اور تھانشیند آتھش پھائی کارکین جنگ کی آگ بھجانے کے لیے پھشتے پھازت برسر تاج و نگین پیر کی ٹھوکر سے سلطنت کو اقتدار کو حکومت کو بادشاہی کو دولت کو زمینوں کو ٹھکرا دیا حسن ابن علی نے اور وہ شرائط تحریر کی وہ معاہدہ تحریر کیا جس میں چھے شرائط تھی اس میں ایک شرائط یہ بھی تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا تو وہ شرائط کہتی ہیں ایک سمجھوتا تھا صرف امت جو علامہ اقبال سے بہتر کون کہہ سکتا ہے وہ ایک سمجھوتا تھا امت مسلمہ کو اس مخمسے سے نکالنے کے لیے کہ جنگ نہ ہو کسی طرح ان شرائط کی پابندی تو نہیں کی گئی مگر ایک شرط ابھی جو تھی اس کی خلاف برزی بھی نہیں ہوئی کیونکہ امام حسن مجتبہ بھی زندہ تھے ادھر امیر شام بھی امام حسن مجتبہ کے دس سال بعد جب امیر شام کی دنیا سے روانگی ہوئی تو جب اس شرط کو بھی چھٹی اور آخری شرط کو بھی پامل کر دیا گیا اور یزید ایسے ملعون کو نعوذ باللہ ممبر رسول پہ خلیفہ رسول کہہ کے بٹھایا تو یہ وہ وقت تھا جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خاص آن سرجلوے خیر العمم چھن صاحب قبل بارہ اندر قدم اب حسین تڑپ اٹھے اب ان سے برداشت نہیں ہوا اور مدینہ سے وہ رحمت کی ایک گھٹا کی مانند سرزمین مکہ سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا کی جانب چلے اور برزمین کربلا بارید و رفت لال درویرانہ کارید و رفت اور انسانیت کی بنجر کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کر کے اور پیاسی عقلوں کو حقائق عقلوں کو سہراب کر کے وہ اپنا گلہ کٹا کے شجر اسلام کی آپ یاری کر کے بارگاہ خدا بھنی کے بارگاہ خدا بھنی